بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی اوننگ ہے نمشکہ ٹویر ون میں ہوں فخر جسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا ٹی ال پی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ٹی ال پی کا جو دردے کا پلان ہے وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف ان کا روا دوا ہونا ہے جیسے کہ انہوں نے آناؤنس کیا تھا گزشتہ دن کہ ہم ہمارا جو پڑاو ہے ہماری جو ڈسٹینیشن ہے that will be فیض آباد اسلام آباد جو ہمارا ہم کہتے ہیں اس کو پنڈی اسلام آباد کا سنگم یا سنٹر پوائنٹ کہتے ہیں دونوں شہروں کو ملانے کے لیے یہ ایک اہم جسے کہتے ہیں کہ جنکشن ہے اسی کے طرف لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس وقت کیا سیچویشن ہے وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بات کروں گا ٹیل پی کے حوالے سے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں نے گزشتہ دن بھی کہا تھا کہ ٹیل پی ان ایکشن اور وہ بالکل ان ایکشن ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد کے اندر ایک میٹرو سرویس چلتی ہے جو ہمارے پارلمنٹ ہاؤس یا ہم سیکیٹریٹ کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پنڈی صدر یعنی پنڈی کینٹ تک ٹریول کرتے ہیں لوگ تقریباً پونٹ سیون کلومیٹر کا یہ ایک ٹریک ہے جس میں میٹرو بس چلتی ہے اس کو فیضاباد سے لے کے پنڈی تک یعنی مری روڈ کے اوپر چلنے والی یہ جو سرویس ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا آج صبح صویرے سے یہ سسپینڈ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں مری روڈ جو مین ہمارا ایک کنیکٹیویٹی کا رستہ ہے پنڈی کے ساتھ اور شارٹس ٹروٹ ہے میں یہ کہوں گا ویسے اور بھی دو تین ہمارے رستے ہیں لیکن وہ لمبے پڑتے ہیں اس لئے لوگ زیالہ تک اس کو یوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کو آج صبح یعنی رات کو اناؤنس کیا گیا تو رات کے بیچ میں لب صبح ہونے سے پہلے پہلے اس میں کنٹینرز لگا کے اس کو مختلف اطراف سے جو ہے اس کو بن کیا جا چکا ہے تو اس وقت آہ سیچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو انٹریز ہیں آہ سپیشلی آہ یہ والی جو فیضاباد کے ترو انٹری ہوتی ہے مری روڈ کے ترو انٹری ہوتی ہے ویسے تو آہ جی ٹی روڈ وہیں سے مطلب آہ انٹر ہو سکتے ہیں جو فیضاباد علاقہ ہے تو یہ جی ٹی روڈ کے پاس سے ایک روڈ نکلتی ہے اور فیضاباد آپ آتے ہیں اور پھر اسلام آباد میں آپ کی انٹری ہوتے اور لاہور اور اسلام آباد کے درمیان یہ ایک مطلب اس کو جرنیلی سلک بھی آہ کہتے ہیں آہ بہت پرانی سلک ہے جو کابل سے شروع ہوتی تھی اور غالباً کرکتہ تک آہ جاتی تھی بلکہ ہے اب بھی موجود ہے تو یہ وہ والی سلک ہے اس کو بن کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آہ لاہور میں مختلف علاقوں کے اندر جس طریقے سے میں آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ سرویسز جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے آہ وہ ابھی تک آہ سرویسز وہاں پر آہ بند کوشش کی جاری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے آرسٹ کیا گیا ہے ٹی ایل پی کے اور شیخ رشید صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم ان کو پکلیں گے اور ان کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے لیکن پھر ایک دفعہ میں ذکر کروں گا دو آزار سترہ میں جب ان کا دھرنا ہوا تھا تو انہی کی ایک سپیچ موجود ہے آہ رات کو میں نے ٹوٹر پہ آہ اس کو لگایا بھی ہے اور وہ آپ سن بھی سکتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فغرزی سیون کے آہ ٹوٹر ہینڈل سے تو وہاں پہ ان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ سارا کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کو جو ہے یہ نستو نابوت ہو جائے گا اگر آپ نے آہ تحریک اللہ بیک والوں کو روکا اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ آپ نے مانے نہیں لیکن اب خود کہتے ہیں کہ بھئی جو فرانس کے ایمبیسٹر ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے لیکن ٹی ایل پی اس بات پر وزد ہے کہ ایک تو اپنا درنا جاری رکھیں گے لاہور کے اندر بھی اور اسلام آباد پنڈی فیض آباد کے اندر بھی لیکن وہ لوگ پہنچیں گے کیسے مختلف طریقوں سے کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی فین فالونگ اس ریجن میں بھی موجود ہے یعنی اسلام آباد اور پنڈی میں بھی ایک بہت بڑی فین فالونگ ان کی موجود ہے اور جیسے ہی انہوں نے آہ گزشتہ سال اناؤنس کیا تھا اور تقریباً میں کہتا ہوں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان کو انہوں نے آہ ایک یا دو گھنٹے کے نوٹس پہ بلوک کر دیا تھا ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا یہ چیز ہے کہ ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ بھئی آپ لوگ نکل آؤ جہاں جہاں پر بھی ہو لیکن آج یہ آہ آناؤنسمنٹ ہوگی ہنڈر ان ٹین پرسنٹ آپ کو میں سورسز سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ انہیں اپنے لوگوں کو کہہ دینا اور کچھ آپس میں چیزیں تے بھی ہو چکی ہیں آپس میں ورکرز میں اور جو لیڈرشپ ہیں ان کے درمیان کہ کس طریقے سے آپ نے پہنچنا ہے وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بہت سارے لوگ کو گرفتار کیا گیا لیکن بہت سارے لوگ ہمارے مختلف ملک کے حصوں میں موجود ہیں اور جیسے ہی اگر ہمیں آہ مطلب اس طریقے سے نارمل طریقے سے ہمیں نہیں جانے دیا جائے گا تو ہمارے پاس پلین بھی بھی موجود ہے اور پلین بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پلین بھی اسی طرح ہے کہ آپ وہاں پہ اناؤنس کریں گے تو مری روڈ میں بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑی پاپولیشن آباد ہے تو وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ واکنڈ ڈسٹنس پہ بھی دو تین کلومیٹر چل کر اور وہ وہاں پہ اس لوکیشن پہ وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں یہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پہلے تو خیریت جب دوہزار سترہ میں تھا تو یہ تو پہنچ کے اور وہیں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا اپنا درنا دینا شروع کر دیا تھا لیکن اسی حکومت میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں نومبر میں بھی ان کو میں نے کور کیا تھا اور اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور غالباً ایک یا دو دن یہ وہاں پہ رہے تھے اور اس کے بعد جب خادم رزوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھا اور ان کے غالباً دو تین دن کے بعد ان کی جو ہے وہ موت واقعہ ہوئی اس وقت یہ ہے کہ مطلب پنڈی اسلام آباد ان لاہور ڈیز آر دا مین آ سیٹیز جس کو ان لوگوں نے ٹارگٹ پہ رکا ہوا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الٹ پہ ہیں ان شہروں میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی اور لاہور سے آتے ہوئے جتنے بڑے شہر آتے ہیں جس میں جیلم ہیں کاریاں ہیں اور اور بہت ساری جگہ ہیں وزیر آباد ہے گجرا والا ہے گجرات ہے آہ تو یہ سارے شہر جو ہیں گجر خان ہیں بہت ساری پاپولیشن ہیں جو ان کے ساتھ کری ہے تو اب دیکھنا یہ کہ یہ لوگ کس طریقے سے کیونکہ جگہ جگہ ناقے بھی لگائے گئے ہیں آہ مطلب مختلف جگہوں پہ آہ ان لوگوں نے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے سڑکوں کو بلاک کیا ہوا ہے کنٹینرز لگا کر وہ فیض آباد ہو یا اسلام آباد کے سراؤنڈنگز کے جو مین انٹرنسز ہو یا میٹرو بس سرویس ہو یا پھر مین سٹیز کے بیچ میں جو چلنے والی سرویس ہے وہ ہے لیکن موٹرووے بھی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان ڈیڈی بیسے شاید لاکوں کے حساب سے لوگ بائی روڈ آتے جاتے ہیں تو اس کو بند میرا خیال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر ٹریول کرتے اور اب وہ صرف اسلام آباد لاہور موٹروے نہیں ہے بلکہ یہ موٹروے اب کراچی کو لنک کرتی ہے اسلام آباد اور پاکستان کے باقی سٹیز کے ساتھ تو اس کے اوپر بھی ان کی مطلب ایک فین فالونگ جیسے میں بتا رہا ہوں سعاد رزوی خادم حسین رزوی صاحب کے فرزند ہیں بیٹے ہیں ان کے تو یہ چیز کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پریکٹیکلی نہ مانے جائے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جب آہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا جس میں شیخ صاحب کا بھی بہت بڑا روڑ تھا نورالہ قادری صاحب ہمارے جو ریلیجیس آہ فیرز کے منسٹر علی محمد خان صاحب ہمارے وزیر مملکات ہیں اور آہ کافی سارے لوگ اس میں انوالف تھے ان لوگوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی اور ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں جو آپ کی آہ ڈیمانڈ ہیں ہم اس کو مانیں گے ابھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ یہ والے وعدے کیا تھے تو اب آپ اس کو مانیں لیکن کہانی جیسے کہتے ہیں کہ اس طرح سادہ نہیں ہے جس طرح آہ ہمیں اور آپ کو دکائی دے رہی ہیں کیونکہ یہ ایک آہ پریشر گروپ کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ بالکل میری پچھلی ویڈیو جو ٹیل پی ایکشن کے نام سے ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یہ بات کی کہ دوہزار سترہ میں ان کو نوازشریف حکومت کو آہ جسے کہتے ہیں کہ ویسے بھی اس بچارے کی حکومت تو آہ پہلے عمران خان صاحب ایک سے چبیز دن بیٹھے رہے پھر آہ انسرجنسی کی سچویشن تھی ملک میں فائننشل کرائیسز تھی بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور جیسے ہی باقی چیزیں نہیں ہوئی تو دوہزار سترہ میں ان کو لا کر بٹایا گیا تو اس دفعہ بھی آہ لگتا یہ عمران خان صاحب کی حکومت تو خیر ویسے ہی مطلب میں کہتا ہوں کہ آہ بہت ہی انسٹیبل قسم کی حکومت ہے آہ لیکن پھر بھی ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہمارے آہ جو آہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو پال کے رکا ہوا ہے تو وہ آہ بلکل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان پریشر میں ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈالر وون سیونٹی فائب پہ پہنچا انفلیشن سب چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ آہ مطلب جسے کہتے کہ ریورس پہ چل رہی ہیں تو وہ پریشر الگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے بھی دو دن ہو گئے کہ انہوں نے مختلف شہروں میں احتجاج شروع کیا ہوا ہے آہ جو آہ ڈیموکریٹک مومنٹ ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہیں ان کا احتجاج بھی چل رہا ہے اور آج بھی انہوں نے مختلف شہروں میں پشاور سے لے کے لاہور اور کراچی تک مختلف جو بڑے شہر ہیں ان میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے بلکہ آہندہ پندرہ دنوں کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ کہا کہا پر ہم اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے ساتھ میں یہ والا مذہبی کارٹ آہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پاکستان میں جس وقت آپ کے خلاف مذہبی کارٹ کہلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام اب تمام ہو جائے گا تو اس وجہ سے مذہب کا جو کارڈ ہے ریلیجن کا جو کارڈ ہے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو مطلب جسے کہتا ہے کہ گرانا ہو دبانا ہو پریشان کرنا ہو تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو ملکی سالمیت سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز مذہب کارڈ اس کے اوپر آپ یہ الیگیشن لگا دے کہ بھئی اس نے تو فخری سبزین ہے تو ویڈیو میں یہ والی بات کر دی وہ بات ہو سکتا ہے کہ اس کانٹس سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہ ہو لیکن اس کو جوڑا جاتا ہے اور پھر اس بندے کو نچوڑا جاتا ہے یہ آنفورچونٹلی ہمارے ملک کا ایک دستور چلتا آ رہا ہے فورٹی سیون سے لے کے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک جہاں پہ بھی کسی کو گرانا ہو تو آپ مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہو آزلفی کارلی بٹو صاحب کی حکومت ہو تو اس کے خلاف تحریک چلائی گئی اور ان پر الزام لگایا گیا کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا کبھی ان کو قادیانیت سے جوڑا گیا کبھی کسی اور چیز سے جوڑا گیا اور آج بھی یہ چیزیں عمران خان صاحب تو خیر ان کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے حکومت ہی کوئی ایسی سٹرانگ حکومت نہیں ہے لیکن جو لوگ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک تو بڑا لات پیار سے ان کو رکھا ہوا تھا بچے کو جس طریقے سے رکھتے ہیں لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسلیٹر کے اوپر پاؤں دبانا توڑا سا شروع کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ایشو کیا ہوا تھا ڈی جی آئی سائی کا جو مسئلہ ہوا تھا اس چیز کو اس نے مانا نہیں اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ سے ابھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ نے ہماری کہی ہوئی بات کو یہ کہہ اٹھال دیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ ہم نے آپ سے پوچھا نہیں تو پاکستان میں بھائی سب کچھ چلتا ہے لیکن جو ہمارے پنڈی بوائز ہیں یہ اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ بھی نہیں سمجھتے خیر اینیوے اب ان کو بشر زیدی صاحب کی ایک چیز میں پڑھ رہا تھا کل پرسو تو انہوں نے لکھا تھا جو ستر سال سے ہمیں ڈر آ رہے تھے اب وہ خود ڈر لیں تو اس وقت یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ جو ہمیں ڈر آتے تھے یا ہمیں ڈر آ کے آئے ہیں ستر سالوں سے اس وقت ان کی اپنی حالت پتلی ہوئی ہوئی ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یار ایک بندہ نہیں ہے ایک کوئی فخر یوسف زہین نہیں ہے کہ یار اس کو آپ سائیڈ وائٹ پہ کر دیں گے تو دو سو دو ہزار دو لاک شاید اس سے بھی زیادہ اور بھی ہیں کس کس کو ہم اٹھوائیں گے اور کس کس کو جسے کہتے ہیں کہ ڈرائے دمکائیں گے تو کیونکہ اب میں نے کہا کہ لوگوں نے بولنا شروع کیا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک دو ہفتے پہلے میں کراچی میں تھا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہی میں خیل یہاں پہ وہ نہیں کہوں گا کیونکہ چیز بہت آگے چلی جائے گی اور پھر ہمارے جو میں کیا کہوں دوست میں نہیں کہوں گا لیکن جو ہمارے بڑے ہیں ہمارے ملک کو چلانے والے اصل جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جو باتیں وہ لوگ کر رہے تھے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عام سیویلین لوگ تھے اس میں سے کوئی لائر تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے اب واقعی ایک تو عمران خان صاحب والی تبدیلی تھی نا جس کے ہم تبدیلی سرکار کہتے ہیں ایک یہ والی تبدیلی ہے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کہ لوگ اب یہ والی بات نہیں مانتے کہ نائنٹین سکسٹی فائیب نائنٹین سوئنٹی ون نائنٹین نائنٹی نائن اور پتہ نہیں کیا کیا اب لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ ڈی ایچ اے اسکری اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایف ڈی وی او اینل سی اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں بہت سارا مطلب جو گروپ آک کمپنیز ہیں سیمنٹ اور پتہ نہیں کات کی کمپنیاں فرٹیلائزرز کی پیٹرولیم کمپنیاں موبائل کمینکیشن کی کمپنیز تو اب لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے اٹھا رہے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی تبدیل یہ ہے اگر یہ ہمارے ملک کے اندر آتی ہے لٹس ہی جیسے جیسے جو جو اپ ڈیٹس آتی ہیں فقریسیدوی اوفیشل کے اوپر بالکل آپ کو گاہے بگاہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی برپور کوشش کروں گا جو جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ فوراں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں یہی کہوں گا کہ دیکھنے کا بہت شکریہ اور جو لوگ نہیں بھی دیکھتے ان سے بھی کہوں گا کہ یار دیکھا کریں آپ کو مزے کی نہیں تو بدمزہ خبرت آپ کو دیتا رہوں گا تینکیو ویرمچ فور واشنگ نیوز آپ کے ساتھ شکریہ ویرمچ فوراں میں آپ کے ساتھ شکریہ